بگ بوہز ایٹین ٹائم گوڈ کون بنے گا چلیے بات کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی آج کا جو اپیسوڈ تھا بڑیاں تھا آج کے اپیسوڈ مجھے آیا ہے آج کے اپیسوڈ میں چلیے دکھوی جہراتی ٹائم گوڈ بن گئے کرنویر مہرا ایک بار پھر آل موسٹ ٹائم گوڈ مطلب بیوین نے جو سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ آل موسٹ ٹائم گوڈ کا کرنویر مہرا کو ملے گا بگ بوہز نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کرنویر مہرا ٹائم گوڈ نہ بنے کیونکہ کرنویر جتنا تڑپیں گے اتنا ہی گیم میں ایکٹیو ہوں گے اگر وہ بن گئے پھر تو وہ لوس ہو جائیں گے پھر تو وہ شانت ہو جائیں گے تو اسی لیے بگ بوہز نے بھی اپنی پوری ٹائی کی اور گھر میں ایک جو چیز ہوئی وہ ہم نے دیکھی باقی گھر میں جو سمی کرن ہے نا رجت کی بھاسا میں اگر بولیں تو سمی کرن بڑے بدلتے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں یہ شلپا کرن اور ویوین میں سے سب سے زیادہ پیار کس کو کرتی ہیں یہ جو ایک کوشن ہے نا یہ پوری انڈیا کا کوشن ہو گیا ہے اور سبھی کو آنسر بھی پتا ہے صرف شلپا کو چھوڑ کے صرف یہ بات شلپا کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں باقی سب بھی کو پتا ہے باہر بیٹھی جنتا کو بھی پتا ہے گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے سبھی کو دیکھتا ہے کہ وہ ویوین کی طرف تھوڑا زیادہ جھکی ہوئی ہے اور تھوڑا کم کرن کی اور ہے بہت کلیرلی نظر آتا ہے بس لیکن شلپا اس بات کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں شلپا کا کہنا ہے کہ نہیں میرے لیے تو تم دونوں برابر ہو نہیں شلپا جی آپ غلط فہمی میں ہو کہاں ہو آپ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو شلپا جی آپ ویوین کو زیادہ پیار کرتے ہو ویوین بھی کہیں نا کہیں میرے چھ مصالہ لگانے میں کمی نہیں کر رہا ہے شلپا شلپا جی آپ مجھے پیار کرتی ہو ہاں ہاں آپ مجھے زیادہ پیار کرتی ہو اور صحیح آر رہا تھا وہ مجھے اس کا صحیح لگا حالانکہ وہ بھی آگ لگانے کئی کام کر رہا تھا اسے پتا تھا کہ کرن کے آگے میں بول رہا ہوں کرن کو برا بھی فیل ہو رہا ہے اور کرن کو کہیں نا کہیں برا فیل بھی ہو رہا تھا کیونکہ کرن اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے شلپا کے لئے کرن اپنی پوری لائلٹی دکھاتا ہے شلپا کے لئے لیکن جب وہ والی لائلٹی سامنے سے نہیں مل رہی ہوتی تو برا تو لگتا ہی ہے اور کرن کو برا فیل ہو رہا تھا لیکن کرن کرے بھی تو کیا کرے کیونکہ اس کو پتا چل چکا ہے کیونکہ یہ شلپا ویون کی طرف ہی ہے اور چم نے دیکھو لاسٹ میں یہ چیز کرن کو بولی بھی کرن ٹھیک ہے ہمیں پتا لگ گیا نا ہمیں پس یہی جاننا تھا تو بس ہم کوئی اب امید نہیں رکھیں گے شلپا جی سے باقی ہم آگے بڑھتے ہیں clarity مل گئی کہ ان کا جھکاؤ کدھر ہے اور چم نے یہ بات بہت صحیح کہی مجھے بھی بہت یہ چیز دیکھ کے مجھایا کرن اپنوں کا سگا نہیں ہے ایک تو بھائی یہ ایشا اور ٹیم یہ تو پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں کرن کے ایشا کا تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی پارسنل کھنڈس ہے کرن سے مطلب اس کا شو والا نہیں لگتا ہے اس کا لگتا ہے جیسے کوئی پارسنل کھنڈس ہے وہ بلکل پسند نہیں کرتے کرن کو ایسی چیزیں نجر آتی ہیں ویسے اس ٹائم گارڈ بننے کے لیے سب سے پہلے ویوین ڈسینہ جاتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ ان کو وہ کیو کارڈ ملتا ہے اور اس کیو کارڈ میں میں پہلے دیکھ رہتی ہوں کہ میں نے لکھا کہاں پہ ہے ایک سیکنڈ ہاں تو کرن کے لیے جو کیو کارڈ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ رسطوں سے گھر والوں سے بھاگنے والا کرن یعنی کہ جو رسطوں سے بھی بھاگتا ہے اور گھر والوں سے بھی بھاگتا ہے وہ ہے کرن بھوڑا کرن ایسا بگ بوس کا کہنا تھا اور کون کو نسبات سے سہمت ہوتے ہیں کون کو نہیں سہمت ہوتے ہیں تو بھئیہ عویناش ایسا کہیں سے بھی نہیں سہمت ہونے والا ہے ان کو تو بس چاہیے ہی کہ زیادہ وہ کسی بھی طریقے سے کر کے یہ بات پروف کر دیں کہ کرن بھیر ہر رسطے سے بھاگتا ہے کرن بھیر اپنے رسطوں کو اچھے سے نہیں نہیں بھاتا ہے دیکھ بھی جائے شلپا جی کی اور سے کھڑا تھا کرن کی اور سے کھڑا تھا اس نے بہت کلیر لی یہ بات ایکسپوز کری جب کرن نے یہ کہا کہ بھئی اگر رسطوں کی بات ہے تو میرے رسطے بڑے کلیر ہیں عویناش سے میری دوستی نہیں ہے عویناش سے میری دسمنی ہے اور میں بہت کلیر ہوں کہ اس سے میری دسمنی لاس تک رہنے والی ہے لاس دے تک بھی رہنے والی ہے اور اگر میری دوستی شلپا سے ہے میری دوستی چم سے ہے تو میں اپنی دوستی کے لیے کھڑا رہتا ہوں باقی لوگ کا کہنا تھا ایسی کوئی دوستی نہیں ہے آپ کی کرن اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی دوستی ایسی ہے وہ کہتا ہے میں پروف بھی کر سکتا ہوں کیوں شلپا کیوں چم اگر آپ کو ٹروفی دینی ہو تو کیا آپ دے دوگے میرے کو وہاں پہ وہ دونوں کہتے ہیں ہاں میں ٹروفی دے دوں گے اور وہاں پہ عویناش بہت صحیح ڈیکوڈ کرتا ہے کہ ایک بات بتاؤ یہ کونسی ٹروفی دینے کی بات کرنی ہے ایک طرف تو وہ آپ کو نومینیٹ کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ ٹروفی دینے کی بات کرتی ہیں تو کیا گھر سے باہر نکال کے ٹروفی دیں گی اور سیم چیز دکوجہ راتھی نے بھی کہی اور یہ بات بالکل صحیح ہے میں ایشا کہیں نہ کہیں یہ بتانے کی کوشش کر لی تھی کہ نئی کرن رسطہ تمہاری طرف سے خراب ہے تمہاری طرف سے وہ ہنڈر پرسنٹ ایفورٹس نہیں جاتے ہیں باقی شلپا میم کی طرف سے ہنڈر پرسنٹ ایفورٹس جاتے ہیں تو ایشا آپ کونسا گیم کھیل رہی ہیں آپ کونسا گیم دیکھ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ایفورٹس کی اگر ہم بات کریں پچھ لینے کی بات کریں سائٹ لینے کی بات کریں تو وہ کرن زیادہ ایفورٹس ڈالتا ہے شلپا جی کم ڈالتی ہیں یہ سب ہی کو دکھ رہا ہے لیکن صرف اور صرف آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ آپ کرن کے اگنسٹ کھڑی ہیں اس لئے آپ کو یہ چیز نجر نہیں آ رہی ہے دیکھو جہ بھی کرن سے سہمت ہوں کبھی ایسا سے اچھا یہ بگ بوز کو کیا پرابلم ہے دیکھو جہ سے جیسے ہی دیکھو جہ بولنا شروع کرتا ہے بگ بوز آ جاتے ہیں دیکھو جہ آپ اپنا پہلے پوائنٹ کلیئر کریے دیکھو جہ آپ اپنا ٹاپک کلیئر کریے مطلب کیا پرابلم ہے بگ بوز کو دیکھو جہ سے ہر چیز میں ٹپڑی کرنا ہر چیز میں بولنا ایشا بول رہی ہوتی ہے ابھی ناش بول رہا ہوتا ہے ویوین بول رہا ہوتا ہے ایک بار بھی نہیں بگ بوز ٹپڑی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھو جہ بولنا شروع کرتا ہے بگ بوز آ جاتے ہیں تو بگ بوز آپ کو ایسا کوئی پرابلم لگ رہی ہے دیکھو جہ سے یا پھر دیکھو جہ کچھ تو ایسا بول کے آیا ہے جو وہ گھر کے اندر کرنی رہا ہے اور آپ کو یہ والی تکلیف تو ہو رہی ہے بہت زیادہ جو کی ہمیں بھی دیکھنے کو ملے رہی ہے اور اس طریقے سے رستوں میں کوئی کلاریٹی نہیں ہے کرنویر مہرا کے کہتے ہوئے گھر میں سارے اگینسٹ میں کھڑے ہو گئے تھے اور کرنویر مہرا کو پانی میں دھککہ مار دیا جاتا ہے اس کے بعد سے چم جیتتی ہیں دوسرا والا جو ٹاسک تھا وہاں پہ رجت نہیں جاتا ہے آپ لوگ اس بات کو بھی نوٹس کریے گا وہاں پہ چاہت بہت اچھے سے ایکسپوس بھی کرتی ہے رجت کو کہ رجت کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ رجت جانتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ جاؤں گا تو میں کس کو دھککہ ماروں گا تو یہاں پہ میں فس جاؤں گا اس لئے رجت یہاں گیا نہیں ہے اور یہ بات بہت صحیح تھی وہاں پہ رجت نے ٹرائی کی اس بات کو کہنے کی کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں وہاں پہ رجت کو صحیح ڈیکوڈ کی اور اسی کارڑ کی وجہ سے رجت گیا نہیں اس ٹاسک میں وہاں پہ چم جیتی ہے اور چم کے لئے تھا جو ٹاپک وہ یہ تھا رجت بنے بیٹھے ہیں دگوڈ فادر رجت دگوڈ فادر بنے بیٹھے ہیں اب دیکھو یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں نہ بگ بوس یہ چیز لوگوں کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ رجت جو ہے وہ گوڈ فادر ہے کس کا دگوڈ جائے کا وہاں پہ دگوڈ جائے نے یہ بات بہت صحیح کہی کہ میں سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں تو وہ میری بات سمجھتا نہیں ہے تو ویسے ہی تو ویسے ہی میں نہیں اپنے اوپر رسطوں میں پڑی دارار ہاں اس نے کہا کہ میں اپنے اوپر کسی کو بھی نہیں مانتا مجھے میرے تھوٹس میں بہت کلیئر ہوں میں یہاں پہ رجت کو اپنا گوڈ فادر بلکل بھی نہیں مانتا ہوں اور وہ بن بھی نہیں سکتا ہے وہ میرا بڑا بھائی بھی نہیں بن سکتا ہے وہاں پہ رجت نے بہت کلیئر لکھا کہ ایک بات بتا بھائی ہم بھائی ہیں کی نہیں یہ پہلے کلیئر کر دے ہیں ہم بھائی ہیں کی نہیں تو کہتا ہاں بھائی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم میرے گوڈ فادر ہو تم میرے گوڈ فادر نہیں ہو میں اپنے فادر کی بھی نہیں سنتا میں اپنے تھوٹس میں بڑا کلیئر ہو تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں بگا رجت سے بچایا تو اس نے منع کیا بگا جی بھی یہ بات کہتے ہیں دکھو جائے کے لیے کہ جب رجت نے تم کو بچایا تھا تب تم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ بھائی یہاں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہاں تو میں خود ہی بچ جاتا ہے تو ویسے ہی ٹاپ میں چل رہا تھا تو تمہیں ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ دن پہلے جب رجت نے نہیں بچایا تھا تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یار رجت یہاں تم مجھے بچا لیتا تو مجھا جاتا تو رجت کہتا ہے بھائی میں گیم کھیل رہا تھا اور گیم میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہی ہیں کبھی میں ہاں بولوں گا کبھی نہ بولوں گا تو بگا بھی آج ایک بات ہے بہت بولتے ہوئے سے نظر آ رہے تھے ہیں بگا جی کی چاہے اثر کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی تو بگا جی نے اپنے پوائنٹ آف یو کو بڑے کلیرلی رکھا عیشہ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ رجت جو ہے گوڈ فادر نہیں ہے کس کا بلکہ یہاں پہ نام چینج ہو سکتا ہے اور وہ نام کرن ویر مہرا ہو سکتا ہے مطلب عیشہ کو تو بھائیہ سچ میں کوئی پوسٹل پرابلم ہے کرن سے اور اس کا کلیرلی کہنا تھا کہ کرن ہو سکتا ہے وہ نام کیونکہ کرن ہی ہے جس سے دکھوڈجہ انفلوینس تو ہوتا ہے اس کی ہی سنتا ہے اور یہ بات بھی کئی نہ کئی دکھتی ہے کرن ویر مہرا کی اور دکھوڈجہ کی بنتی تو ہے وہ دونوں آپس میں اچھا ٹائم بھی اسپینٹ کرتے ہیں یہ بھی چیز ہمیں نجر آتی ہے اور وہاں پہ چوم جو ہے عیشہ کو باہر کر دیتی ہے اس کا کہنا ہے کہ بھائی یہ دیکھ کرن ویر کا تو نے نام لیا نا اگر کرن ویر کا نام لے گی تو ایسا ہی ہوگا اور بعد میں عیشہ پوچھتی بھی اچھا ایک بات بتاؤ چوم مجھے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ انفلوینس ہو کرن سے تو کہتی ہے ہاں میں ہوں اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہی چیز میں نے بھی سیکھی ہے میں بھی اپنی دوستی کے لیے اب اینڈ تک کھڑے ہونے والی ہوں پہلے مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ میں ٹی بی پہ ہوں میں کیسے دیکھوں گی کیسے نہیں دیکھوں گی لیکن ابھی میں بڑی کلیر ہوں تو چوم نے وہاں پہ بہت صحیح جواب دیا عیشہ کو اور عیشہ کا پھر مو بند ہو گیا پھر نیکس ٹائم سارا جیتتی ہیں جہاں پہ عیشہ کی دوستی میں کون ہے وہ جو انوانٹیڈ ہے دیکھو بہت کلیر دیکھتا ہے کہ انوانٹیڈ ایلیس ہی ہے ایلیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے شو میں اپنا کوئی انپوٹ نہیں ڈال رہی ہے کل کا جو ٹاسک تھا ٹائم گوڈ کا اس ٹاسک میں بھی ویون کے کہنے پہ وہ جاتی ہے اور ویون ترنت ہی اس کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ وہ ترنت ہٹ جاتی ہے اگر ایلیس چاہتی تو وہاں وہ اپنے لیے لڑ سکتی تھی کہہ سکتی تھی لیکن ایلیس کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کہنے میں کہ میں تو اپنی دوستی کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں بلکہ ایسا گیم نہیں ہوتا ہے لیکن ایلیس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہی ہے ایلیس کو تو لگ رہا ہے کہ بس میں دوستی 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 نہیں بھا رہی ہوں اور دوستی کے چکر میں وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے لیکن واقعی میں ایلیس کا کوئی گیم ہے نہیں اس گھر کے اندر اور ایکچول میں دیکھا جائے تو وہی انوانٹیڈ ہے اور یہ چیز دکھو جہ نے بہت اچھے سے نوٹیس بھی کری حالانکہ ایلیس نے اس بات کو تھوڑا سا الگ طریقے سے بولنے کوشش کری تم لوگ سب لوگ کہتے رہتے ہو نا میں بیکار ہوں میں چلاتا ہوں میں آگے رہتا ہوں یہ پیچھے رہتی ہیں تو میں ہوں وہ انوانٹیڈ انسان یہ دونوں بہت صحیح ہیں ان دونوں کو کوئی کچھ مت کہو وہاں پہ سب اپنا اپنا گروپ بچانے کی کوسس کر رہے تھے ایشا بھی ابناش بھی ایلیس تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی کیونکہ ایلیس کو بھی کئی نہ کہہ دکھ رہا تھا لیکن پھر بھی ایلیس ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا چاہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے اگر میں انوانٹیڈ ہوں تو ابھی کوئی دکھت نہیں ہے میں میرے گروپ میں تو ہوں لیکن ایلیس ایسے آپ کا گیم بلکل ہی بیکار دکھ رہا ہے کچھ بھی آپ کرتے ہوئی نظر نہیں آرہے اور واقعی میں دکھو جیز نے جو بولا کہ اگر یہ کل ٹائم گوٹ کے ٹاسک میں ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ آج وہ یہاں کھڑی ہوتی اور آج وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اپینین رکھ پاتی لیکن وہ ہے ہی نہیں ٹاسک میں تو اب ان کی کوئی بات ہی کیا کرے اور اس طریقے سے سارا نے اس طریقے سے چیزیں ہوئیں اس کے واسے بگا اور رجت میں تھا کمپٹیشن میں بگا اور ویوین میں بگا اور دکھو جے میں کمپٹیشن تھا جہاں پہ رجت کو پتا تھا کہ یہاں تو بھائی مجھے کھیلنا ہے کیونکہ مجھے رجت کو بچانا ہے اور یہ چیز بڑی کلیر نجر ہے وہاں پہ رجت نے بہت اچھے سے کھیلا وہاں پہ بھی ایک ٹاپک تھا کہ شلپا کا کرن ویوین سے کرن ویوین کے ساتھ کنفیوزنگ رستہ شلپا کا جو رستہ ہے کرن ویوین کے ساتھ وہ کنفیوزنگ سے بھرا ہے وہاں پہ دیکھو یار ویوین کہاں سے آ رہا ہے میرے موں میں آج دکھو جہ نے بہت سمارٹلی آنسر کیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی کنفیوزنگ والا رستہ ہے ہی نہیں یہ بہت سمارٹ پلے کیا جا رہا ہے یہاں پہ شلپا جی کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ اگر میں ویوین کے ساتھ کچھ کروں گی تو ویوین میرے سے گصہ ہو جائے گا بات نہیں کرے گا وہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر کرن کے ساتھ میں کچھ بھی کر لیتی ہوں تو کرن تھوڑی دیر بعد نورمل ہو جائے گا میرے سے بات کرے گا اور یہ بہت سمارٹ پلے کر رہی ہے اور یہ بات دیکھو کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے سیم بات بگا نے بھی کہے کہ یہ کوئی کنفیوزن والا رستہ نہیں ہے بہی ہے یہاں بہت سمارٹ پلے ہو رہا ہے اور اس طریقے کی چیزیں نجر تو آ رہی ہیں واقعی میں ایسا گھر کے اندر ہو رہا ہے کہ شلپا جی جان بوجھ کے سمارٹ لی پلے کرتے ہوئے وہ کرن کو یوز کر رہی ہیں اور بھلے ہی وہ یہ کہتی رہے کہ نہیں میں نہیں کر رہی ہوں میں دونوں کو برابر رکھ رہی ہوں لیکن نہیں شلپا جی یہ بات تو ہے اب آپ کو نہیں دکھ رہا ہے وہ باتہ لگ ہے لیکن ہمیں دکھ رہا ہے گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات نجر تو آ ہی رہی ہے تو وہاں پہ ساری چیزیں اور اس کے بعد سے رجت نے obviously دکھ ویجا کو بچایا اور بگا جی کو دھکا مارا جہاں پہ رجت ایک بار پھر سے دوستی پروف کرتے ہوئے نجر ہے اور دکھ ویجا رہی گھر کے کپتان بن گئے یعنی کی ٹائم گارڈ بن گئے اب دیکھو عبیناش اور ویوین بھی گھر کے اندر بات کرتے ہوئے نجر آ رہے تھے جہاں پہ عبیناش لیرلی کہہ رہا تھا کہ بھئی ہے تم کرنویر کو جب تم فٹیز دیتے ہو کرنویر سے بھڑتے ہو تو وہ بڑا بنتا ہے تو تم اس کو فٹیج مت دو یہ بات وہ کلیرلی کہہ رہا تھا اس کو تم فٹیج ہی مت دو اگر تمہیں بھڑنا بھی ہے تو تم رجت کو پکڑو اور باقیوں کو میں پکڑتا ہوں ہم دونوں ہی یہاں پہ سمارٹ ہیں ہم دونوں یہاں پہ یہ ہیں لب عبیناش کل ملا کے خود کو اور ویون کو ہی بھاو دے رہا تھا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ہیں باقی کرنویر کو چھوڑو اس کے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ والی چیز بھی ہمیں نجر آئی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ ویون اور عبیناش سارے ہی انٹی ہو چکے ہیں دکویجے کہ وہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے حالانکہ یہ میری مرجی والی بات یہ دکویجے سے ہی نکلی تھی جب دکویجے گھر کے اندر آیا تھا ویون ٹائم گارڈ تھا ویون نے بیٹھایا تھا کہ بیٹھو بھائی چلو ڈیوٹی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہاں پہ دکویجے نے بولا تھا کہ میری مرجی میں ابھی نہیں کروں گا تو سیم چیز وہ سیم ٹریٹمنٹ وہ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اندر آج ایک چیز اور بھی ہمیں نجر آئی جہاں پہ کرن ویر مہرا رجت کو بلاتے ہیں وہاں پہ اس سے بات کرتے ہیں کہ دیکھ بھائی تھوڑے دھمکی والے سٹائل میں بات کرتے ہیں کرن کی میں کہاں سے آتا ہوں میں بتا دیتا ہوں میری نانی یہ میرے چاچا وہ میری ممی یہ وہ اپنا سب اپنا پولٹیکل بتا رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب کوئی ایک عورت کے ساتھ اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے تو وہاں پہ رجت نے ایک چیز کہ کی الانس بنانے آیا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ٹائم گارڈ کا ٹاسک ہے اور یہ الانس بنائے گا دیکھو مجھے وہ نہیں پتا کہ کرن الانس بنانے گیا تھا یا نہیں بنانے گیا تھا لیکن ہاں کرن ویر واقعی میں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ شلپا جب ویوین سے بات کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ناراج تھیں ویوین سے انہوں کا کہنا تھا کہ ویوین میرے میٹر میں آیا نہیں اور میں شلپا کی ہی وجہ سے رجت سے لڑا تو پھر میں کیوں نہیں رجت سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ رجت میں ریکھ ٹائم پہ بہت اچھا دوست بھی رہا ہے تو میں اس طریقے سے اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ رجت سے بات ہی کرنے کے لیے گیا تھا حالانکہ یہ بات رجت کو لگ سکتی ہے کہ یہ اپنی کنوینینس کے حساب سے آیا تھا یہ ایک الانس بنانے آیا تھا تو وہاں پہ رجت بھی گلت نہیں ہے بعد میں رجت نے بھی دیکھو جیسے کہا جو چیزیں وہ آپ سب نے سنی ہی کہ دیکھیں وہ الانس بنانے ہی آیا تھا میرے پاس اور میری مرجی ہے جب مجھے لے گا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے تو میں بات کروں گا ابھی اس نے بلایا میں بڑے پیار سے آ گیا اور یہ چیز ہم نے دیکھی بہت کلیرلی تو یہ سب رہا میرے حساب سے آج کے اپیسوڈ کا ریویو جو کی بڑا شورٹ رکھا ہے میں نے اور میں نے اس لئے شورٹ رکھا ہے کیونکہ مجھے سونا ہے کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے آئی تن بجے اٹھنا ہے تو میں چلو ملتی ہوں کل کل کے اپیسوڈ میں میں بھی کل ملوں یا نو بھی ملوں کل ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ایک دو دن میں میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں تب تک کے لئے بھائیو take care اپنا خیال رکھو